موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ناظرین اکرام پروگرام روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزمان ڈاکٹر مطی اللہ باجوہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ ہم مختلف اور متنوے موضوعات بھی ساتھ ساتھ آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں اور سیرت کے ساتھ ساتھ بعض ایسے پہلوں کو آپ کے سامنے اجاگر کرتے ہیں جو ہماری زندگیوں کے حوالے سے اور ہمارے معاملات کے حوالے سے اور ہماری طرز چلن اور عام طور پر جو ہماری فکر ہے اس کو ڈائیورٹ کرنے والی چیزیں ہوں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم پیش کرتے رہتے ہیں آج کا جو انوان اور ٹاپکو ہے وہ موت کے بعد انسان کی آرزو کیا کیا ہو سکتی ہے وہ کیا سوچے گا انسان خواہشات کا مارا ہوا ہے اور انسان خواہشات اس قدر اس کی زیادہ ہے اس کے کابو سے باہر ہوتی ہیں اس کے اختیار سے باہر ہوتی ہیں بلا شبہ جیسے وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے حقیقتا انسان کی خواہشات لا متناہی لا محدود ہیں اور اس کی ایک مثال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں رشاد فرمائی آپ فرماتے ہیں کہ ابن آدم کو سونے کی ایک وادی مل جائے تو یہ دوسری کی خواہش کرے گا دوسری مل جائے تو یہ تیسری کی خواہش کرے گا اور اس کے پیٹ کو سوائے قبر کی مٹی کے کوئی چیز بھر نہیں سکتی یعنی کہیں یہ سیر نہیں ہو سکتا یہ کہیں پر مطمئن نہیں ہو سکتا یہ انسانی کمزوری ہیں یہ اس کے خواہشات ہیں اور ان خواہشات کے پیچھے بھاگتا بھی ہے اور اسی انسان کو اللہ تعالی نے کامیاب قرار دیا ہے جو اس کے بارے میں فرمائے فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَحَنْ نَفْسَ عَنِ الْحَوَى جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے اللہ کے سامنے اعتصاب کے لیے پیش ہونے سے حساب کے وقت کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے وَنَحَنْ نَفْسَ عَنِ الْحَوَى اور پھر اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاوَى اسی کے لیے جنت کا بہترین ٹھکانہ موجود ہے دوسری طرف اللہ تعالی قرآن مجید میں یہ بھی رشاد فرماتے ہیں اپنے نبی کی ایک عظمت بیان کرتے ہوئے اپنے نبی کا ایک روئیہ بیان کرتے ہوئے جو ہم چکے روئیوں کی بات بھی ساست کر رہے ہیں رسول اللہ تعالیٰ کے روئیے بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک روئیے کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے کہ میرا نبی تو وہ نبی ہے جو اپنی خواہشات کے تابق کلام نہیں کرتا یعنی خواہشات کے مطابق جینا اور بات ہے خواہشات کے مطابق زندگی گزارنا اور بات ہے خواہشات کو پورا کرنا اور بات ہے اور خواہشات کے پیچھے بھاگنا اور بات ہے میرا نبی اس کی عظمت کردار کا عالم یہ ہے میرا نبی تو اپنی خواہش کے مطابق بات بھی نہیں کرتا جب تک اللہ کے طرح سے اس پر وحی نازن نہیں ہو جاتی تو یہ خواہشات جو تو جائز خواہشات ہیں اور جو جائز عرضوں میں اور تمناعیں ہیں وہ تو انسان کو پوری بھی اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے اور اس کے لئے دعائیں بھی کی جا سکتی ہیں محنت بھی کرنا درست ہے اگر کسی آدمی کی یہ خواہش بن جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے بار بار حج کرے گا یا بار بار عمرہ کرے گا یہ بہت اچھی خواہش ہے کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے بہت اچھی خواہش ہے بلکہ وہ جو دو طرح کا حسد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حسد الا فسنتین حسد جائز نہیں ہے مگر دو صورتوں کے وہ بھی اصل میں انسان کی عرض اور تمنا پر ہی مبنی ہے کہ وہ کسی مالدار کو یہ دو صورتیں ہیں جس میں حسد جائز ہو جاتا ہے ایک کسی مالدار کو دیکھا کہ اس کو اللہ نے بہت مال دیا اور اتنا مال دیا لیکن اس مال سے وہ لوگوں کے خدمت کرتا ہے لوگوں کے کام آتا ہے لوگوں پر خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے لوگوں کو سہولت اور آسانی اور ان کو راحت پہنچاتا ہے تو ایسے مالدار آدمی پر حسد کیا جا سکتا ہے جس کو ہماری زبان میں اردو میں رش کہا جاتا ہے کہ ہم یہ دعا کر سکتے ہیں خواہش کر سکتے ہیں تمنا کر سکتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی ایسا مال دیتا یا ایسا مال دے تو میں بھی اسی طرح سے اللہ کے راستے میں اس کو ان اللہ کے بندوں پر لٹاؤں اس پر خرچ کروں یا نیکی کے یہ کام کروں دوسرا وہ عالم ہے یا وہ علم والا ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے لوگوں کو نفع دے رہا ہے لوگوں کی اصلاح کر رہا ہے لوگوں کی ہدایت کا سبب بن رہا ہے تو آدمی ایسے عالم پر ایسے علم والے پر رش کر سکتا ہے جس کو عربی زبان نے تو حسد کہا حسد کر سکتا ہے اور یہ خواہش اور تمنا کر سکتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی اتنا علم ہوتا کاش مجھے بھی ایسے علم سے نوازا جاتا تو میں اس علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا یہ دو طرح کی حسد کی جو تمنا ہے حاسدانہ تمنا ہے دو تمنایں وہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرما دیا کہ وہ اللہ کے ہاں جائز اور بالکل مباہ ہے اور یہ خواہش کر لینا اور پھر یہاں تک ہی نہیں بلکہ اگر کوئی شخص خواہش اور تمنا اچھی کرتا ہے اور کچھ نہیں کیا اس نے تو جو حدیث میں ہمیں ملتا ہے اشارات ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیکی کے ارادے پر نیکی کا ارادہ کب ہوتا ہے جب آپ تمنا کرتے ہیں آرزو کرتے ہیں خواہش کرتے ہیں کہ میں بھی مسجد بنا سکوں میں بھی نیکی کا کام کر سکوں میں بھی مدارس میں انتظام کر سکوں میں بھی راستہ فرام کر سکوں میں بھی پانی کا کوئی ایسا سبب بنا سکوں جب آپ خواہش اور تمنا کرتے ہیں یہ نیکی کا ارادہ ہے تو آپ جب نیکی کا ارادہ کر لیں نیکی کی تمنا کر لیں اللہ کا فضل و احسان اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس نیکی کی تمنا آرزو اور خواہش کو اس کے ارادے کو لکھ لیتا ہے ایک نیکی کی صورت میں اب جب اس نیکی پر عمل پیراہ ہو جاتا ہے جو اس خواہش پر اس کی تکمیل اور تعبیر کر دیتا ہے تو پھر اس کو کم از کم دس مرتبہ یعنی دس گناہ بڑھا دیا جاتا ہے الاس سب میاتنزیف سات سو گناہ تک نارمل اور عام حالات میں اور اگر برائی کا ارادہ کرتا ہے تو برے ارادے کا اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ کوئی عذاب نہیں ہوتا برے ارادے سے باز آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر دیتا ہے اور اگر اس ارادے سے باز نہ آئے تو گناہ کر لینے کے بعد ہی ایک گناہ اس کے لیے لکھا جائے گا جبکہ نیکی کے بارے میں کہ نیکی کا تصور لائیا نیکی کا ارادہ لائیا نیکی کی خواہش اور تمنہ کی تو اللہ کے فرشتوں کو حکم ہے کہ وہ اس کی تمنہ اور عارضو کو بھی نیکی کی صورت میں لکھ دیتے ہیں اب یہ تمنائیں انسان کے وجود کا حصہ اس کی روح کا حصہ ہیں اور میں نے جیسے حدث کیا کہ اس کی خواہشات لا محدود اور تمنہیں اور عارضویں جو ہیں وہ لا محدود ہیں وہ ان کے کوئی وسط نہیں ہے ان کے کوئی حد نہیں ہے وہ اس قدر وسیع ہیں کہ انسان خود اپنی خواہشات کو نہیں جانتا ہوتا کہ اس کے اندر کون کونسی خواہشیں پنپ رہی ہیں اور پھر وقت آتا ہے کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ خواہش بھی اس کے دل میں جگہ بنائے بیٹھی ہے اور یہ خواہش بھی اس کے دل میں موجود ہے لیکن عمومی طور پر یہ خواہشات کا جنگل اس قدر وسیع ہے کہ خود انسان جو اس خواہش کا مرکز اور محور ہوتا ہے اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے دل میں ایسی خواہشات موجود ہیں تو خواہشات بری نہیں ہیں تمنا یا عرضویں بری نہیں ہیں لیکن ایک تمنا ہے جب آپ دنیا میں جو آپ کے ہاتھ میں ہے جو آپ کے بس میں ہے جو آپ کی محنت کی رینج میں ہے وہ آپ تمنا کریں وہ خواہش کریں اور ایک وہ ہے جو آپ یہاں پر اپنے معاملات کو درست نہ کریں تو پھر آخرت میں جو لوگ ناکام ہوں گے وہ کیا کیا سوچیں گے وہ کیا کیا چاہیں گے اس پر آج کی ہماری جو گفتگو ہے وہ اس پر موجود ہوگی انشاءاللہ دیکھئے انسان کی خواہشات جو ہیں وہ دو طرح کی ہیں ایک تو اس کی دنیا کی خواہشات ہیں اور ایک اس کی آخرت کی خواہشات ہیں دنیا کی خواہشات تو میں نے از کیا کہ اس میں جو زیادہ تر حصہ ہے یا غالب حصہ ہے وہ اس کا ہے دنیا کی گرد گھومتا مثال کے طور پر وہ چاہتا ہے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اچھا لباس اس کو میسر ہو اچھی جوب یا اچھا کاربار اس کا ہو اچھا گھر ہو اچھی سواری یا اچھے اچھی گاڑی اس کے پاس ہو یعنی دنیا میں تو خواہشات کی جو اچھی خواہشات ہیں نیک خواہشات بھی ہیں یہ اور ان میں کوئی مسئل نہیں اچھے گھر کی خواہش کرنا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں کوئی کوئی کباحت نہیں ہے اور کسی طرح سے کوئی یہ مردود خیال نہیں ہے آدمی اچھے گھر کی خواہش کرتا ہے اچھی گاڑی کی خواہش کرتا ہے اچھے مکان کی خواہش کرتا ہے اچھی اور نیک سال اولاد کی خواہش کرتا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں لیکن ان خواہشات کے حصول کے لیے بعض اوقات انسان پھر غلط راستہ اختیار کر لیتا ہے جب خواہشات حد سے بڑی ہوتی ہیں اور اصل میں کام کیا کرنا ہے کہ آپ خواہشات کو بھی اللہ کی حکم کے تابع کر دیں اور اپنا کام کریں اللہ تعالیٰ آپ کی تمام خواہشات کو پورا کر دے گا اور وہ کچھ بھی عطا کر دے گا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُمْ مَخْرَجَا اللہ تعالیٰ آپ کے لئے راستہ بنا دے گا اور ایسا کچھ بھی عطا کر دے گا جو آپ نے جس کا گمان نہ کیا ہو وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ تم اللہ پہ بنوصہ کرو اللہ پہ توقل کرو اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرو تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں وہ سب کچھ بھی عطا کر دے گا جو تم نے خواہش کی ہے جو تم نے سوچا تھا وہ سب کچھ بھی مل جائے گا جیسا تم نے اور وہاں سے ملے گا جہاں سے تم توقع بھی نہیں کر رہے تھے گویا خواہشات دنیا کی ہوں یا آخرت کی ان کا صحیح اور درست سمت میں استوار ہونا یہ ازہد ضروری ہے دوسری بات ایک خواہش ہے آخرت کے حوالے سے کہ آپ آخرت کے بارے میں کیا سوچتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی آزاد ہو آخرت کی زندگی آزاد ہو قید والی نہ ہو تو پھر آپ کو اس طرح کا سوچنا پڑے گا اور آپ اس کی پرواہ نہیں کرتے تو یاد رکھئے پھر آخرت کی زندگی آپ کی مرضی کے نہیں ہو سکتی اس کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم علیہ السلام کے سینے پر قرآن اور قرآن کے علاوہ وحی کی ہے یعنی صرف قرآن وحی نہیں ہوا بلکہ نبی مکرم علیہ السلام نے رشاد فرمایا تھا کہ اُعْتِتُ الْقُرْآن وَمِثْلَهُ مَآَهُ مُجھے قرآن عطا کیا گیا اور قرآن کے ساتھ اس کی مثل یعنی حدیث عطا کی گئے یہ دونوں چیزیں وحی ہیں ایک وحی مطلوع ہے ایک وحی غیر مطلوع ہے قرآن مجید وحی مطلوع ہے جس کی تلاوت جس کا سمجھنا سمجھانا آپ پر فرض تھا اور وحی غیر مطلوع حدیث ہے جو خود قرآن کی تعبیر اور تشریح اور توضیح بن کر اللہ نے آپ کے سینے پر نادل فرمائی اور یہی وہ اشارہ وَمَا يَنْتِقُنِ الْحَوَا اِنْهُوَاِ اللَّهَ وَاحِيُّهَا جو آپ کلام نہیں کرتے اللہ کی مرضی کے وغیر یہی وہ بات ہے کہ آپ قرآن مجید کے اترنے کے بعد اور نزول قرآن کے بعد اس کی جو تفہیمات ہیں اور جو اس کی توضیحات ہیں تشریحات ہیں وہ پیارے رسول اسلام کی زبانِ اقتر سے ہوں گی اور یہ اللہ کی طرف سے ہوں گی تو آپ کو جو خواہشات ہیں آپ انسان یہ سوچتا ہے خواہش کرتا ہے کہ اسے دنیا میں بھی آزادی ملے اور آخرت میں بھی آزادی ملے جبکہ ایسا ہوگا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ نے فرما دیا واضح فیصلہ کر دیا فرمایا اَدْدُنِيَا سِجُنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ جنت ہے یہ دنیا جو دار العمل ہے اور جس میں ہم رہ رہے ہیں جس میں ہم جس کو ہم نے زندہ رہ کر گزارنا ہے اور ہمیں اس میں کچھ اختیار بھی ہے اور کچھ ہم پابند اور مجبور بھی ہیں تو یہ دنیا ہمارے لیے اس دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ جو آزاد ہیں اور ایک وہ جو پابند ہے پابند کون ہے الدنیا سجن المومن مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے اب اگر یہ قید خانہ مومن اپنے رب کی مرضی کے مطابق کٹ لے تو پھر آخرت میں اسے ایسی خواہشات اور تمنایں نہیں کرنا پڑیں گی بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اشارت فرماتے ہیں وہ جو آخرت کی زندگی ہے اس کا سب سے پہلا تعرف کیا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ جو تم خواہش کرو جس کی تمنا کرو جس کی طرف تمہارا جی جا چاہے تم جو خواہش کر سکتے ہو وہاں تمہیں وہ میسر ہوگا اور اگر اس نے یہاں اپنی من مانی کی تو پھر بہرحال وہاں جیل کٹنا پڑے گی ایک جیل دونوں میں سے کٹنا پڑے گی وہ دنیا کی جیل کٹ لے یا آخرت کی یہ اختیار یہ فیصلہ انسان کے پاس موجود ہے کہ وہ دنیا سجنل مومن مومن بن کر قید خانہ کٹ لے یہ جو چند سالوں کی پچاس سال ساٹھ سال ستر سال سو سال یہ جیل کٹ لے اور یہاں پہ پابند ہو جائے اور جائے ضروریات اس کی یہاں پوری کی جائیں گی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہوگی نہ بدن کی نہ روح کی جو اس کی ضرورت ہو اور اسے اس کے لیے راستہ فراہم نہ کیا گیا ہو یہاں وہ جیل کٹ لے اور آخرت کے بارے میں وہ پھر خوش آئند ندیجہ لے کر جائے کہ وہاں جا کے اسے جیل نہ کٹ نہ پڑے وہاں وہ آزاد ہو جائے اور اگر یہاں آزاد ہونا چاہتا ہے تو بھی اس کی مرضی ہے اختیار اس کا ہے اگر وہ یہاں آزاد ہونا چاہتا ہے تو وہ وجنت الکافر کے مصداق بن کر اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتا ہے لیکن یاد رہے کہ جیسے یہ اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل کیا جائے گا تو ساتھ ہی اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا اور وہ بہت ہی بری جیل ہے وہ بے اصل مسیر اس جیسی کوئی بری جگہ رہنے کے لیے نہیں ہے اب ذرا اس پر یہ ساری تمہید تھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ انسان خواہشات کا مارا ہوا خواہشات کا پاوند خواہشات میں ڈھوبا ہوا اب یہ خواہشات کو کن باتوں پر استوار کریں یہ اس حدیث کی روشنی میں اس کے سامنے ساری صورتحال واضح ہو جاتی ہے کہ دنیا سجن المومن مومن کے لیے قید خانہ ہے و جنت القافر و کافر کے لیے جنت ہے جنت کا تصور کیا جو چاہو اسے ہو جائے جو تمنا کرو جو اس کے دل میں آئے وہ پابند نہیں ہے کسی بات کا بلکہ وہ آزاد ہے جو چاہتا ہے کھائے جو چاہتا ہے پیئے جو چاہتا ہے کرے اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو یہ آزادی کی زندگی یہ کافر کی ہو سکتی ہے دنیا میں مومن کی نہیں ہو سکتی مومن تو صبح سے شام شام سے صبح مسلسل پابند ہے اور ایک ایک بات مومن تو اپنی لگاہوں کو اٹھا نہیں سکتا کہ اللہ نے قرآن مجید میں رشاد فرما دیا وَقُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنَبْسَارِهِمْ مومن تو اچھی بات سوچے گا وہ پابند ہے اور اگر وہ برائی پر سوچتا ہے اور بری باتیں سوچتا ہے تو پھر اس پر گریفت ہونے والی ہے مَنِيَعْمَلْسُوَنِيُجِزَبِهِ اس سے پوچھا جانے والا ہے اور مومن تو اگر وہ یہاں عقیدے کے حوالے سے خرابی پیدا کرتا ہے یعنی توحید کے عقیدے کے خلاف جاتا ہے تو ظاہر ہے اس کی پکڑ ہو جائے گی اگر وہ صبح اٹھا صبح سے لے کے شام تک اس نے اپنے دیگر معاملات کاروباری معاملات اپنی نوکری اپنی ملازمت سب کچھ کرتے ہوئے ساتھ اللہ کے حقوق بھی ادا کرنا ہے اور پھر بھی امتحان موجود ہے مومن رات کو دیر سے سویا صبح فجر کی ازان ہوئی تو اسے اٹھنا پڑے گا وہ پابند ہے بلکل ایسے ہی جیسے کچھ جیل میں ہوتا ہے تو وہ وہاں کے سپر انٹینڈنٹ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا پڑتی ہے وہ جو جیل کا جو سب سے بڑا ہے جو بھی اس کا مینج کرنے والا ہے جو بھی اس کا انتظام کرنے والا ہے جو بھی اس کی ساری ذمہ داریوں کو ادا کرنے والا ہے اس نے جو چارٹ بنایا ہے جو شیڈیول اس نے جاری کیا ہے اسی کے مطابق کھانا ملے گا اسی کے مطابق اٹھنا پڑے گا اسی کے مطابق کام کرنا پڑے گا اس کا دل چاہے نہ چاہے وہ پابند ہے ایسے ہی مومن پابند ہے وہ رات کو جب بھی سوئے اسے فجر پہ اٹھنا ہے یہ ویسے تو اس نے اللہ تعالی نے اس کو سونے کا بھی پابند کر دیا ہے اور سونے کے لیے سنت جو فرام کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ عشاء کی نماز کے بعد سو جائے کرتے تھے معمول کے مطابق اور اگر کبھی کوئی مجموراں جاگنا پڑتا پھر بھی آپ راتوں کو اٹھ کا ربادت کرتے اور صبح و فجر کی نواز پڑتے اور یہی مومن کا طرز عمل ہوگا مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے وہ یہاں لباس اپنی مرضی کا نہیں پہن سکتا وہ کھا اپنی مرضی کا نہیں سکتا وہ پی اپنی مرضی کا نہیں سکتا وہ نہ ہی اپنی مرضی کا جی سکتا ہے اور نہ ہی اپنی مرضی کے مطابق وہ اپنے آپ کو مار سکتا ہے یہ اختیار بھی یعنی خودکشی کا اختیار بھی اس کے پاس ہرگز ہرگز نہیں ہے اسے اللہ کی بنائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارنا ہے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عصوی عمل اور عصوی حسنہ قرار دیا جا رہا ہے تو اگر وہ ان سب باتوں کو نہیں مانتا اور کفر پر قائم رہتا ہے سرکشی پر قائم رہتا ہے تو بس پھر اس کے لیے جنت ہے جنت القافر وہ جو چاہتا ہے وہ کر لے اسے دنیا میں نہیں پوچھا جائے گا بس اوقات بعض جرائیں ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان مجرموں کو عبرت کی مثال بنا دیتا ہے اور آخرت میں الگ سے عذاب اور الگ سے ان کا حساب کتاب ہوگا لیکن عام طور پر عام طور پر جو اس کی خواہشات ہیں جو اس کی تمناعیں ہیں جو اس کے معاملات ہیں اگر وہ اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے تو اس میں اپنی مرضی کر سکتا ہے اللہ کی طرف سے اس پر کوئی لا اقراحہ فی الدین کا جو جملہ ہے یہ اس کو واضح کرتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ملک میں رہ کر بھی اگر وہ کسی شرکیہ عقیدے کو اختیار کرتا ہے تو کوئی اس پر روک ٹوک نہیں ہے اپنے سابقا باطل دین پر رہتا ہے تو کوئی اس پر روک ٹوک نہیں ہے اور اگر کوئی نماز نہیں پڑھنا چاہتا مسلمان ہونے کے باوجود بھی تب بھی اس کے لئے کوئی صدا ایسی نہیں ہے جو تعذیر اس کو دی جا سکتی ہو یا اس کو جو ہے وہ کسی طرح سے پابند کے یہ ایک ترغیب ہے اور ترغیب ہر مسجد سے اذان کی صدا بلند ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کے ذریعے سے کہ اللہ سب سے بڑا ہے تمہارے کاربار سے معاملات سے تمہاری زندگی سے تمہاری خواہشات سے اللہ بہت بڑا ہے اس کی طرف لپکا اس کی طرف چلے آؤ جو نہیں مانتا اس کے لئے جنت ہے وہ چاہے جو دل کرتا ہے وہ کھاتا ہے جو دل چاہتا ہے وہ پیتا ہے اور جس کے ساتھ چاہتا ہے وہ رہتا ہے اب یہ سب دنیا میں ہو سکتا ہے آخرت میں نہیں ہوگا آخرت میں دونوں پابند ہیں جس نے دنیا میں جیل کٹی وہ اللہ کی نعمتوں کو حاصل کر لے گا اور جس نے دنیا میں آزادی تو حاصل کر لی لیکن اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا اس آزادی میں وہ آخرت میں اللہ کے سامنے مجرم بنا کھڑا ہوگا اور اس کو اس وقت سوال جواب ہو جائیں گے اور ان کا جواب اسے نہیں آتا ہوگا یعنی وہ جواب دینے سے کاثر ہوگا اور اب آپ دیکھیں گے جب یہ یہ جو اصول آپ کے سامنے بیان کیا ہے آپ دیکھیں گے زندگی میں ہر شخص اپنی خواہشات کا غلام ہے ہر شخص اپنی تمناوں کے پیچھے ہے ہر آدمی اپنی عرضوں کا قیدی ہے وہ ان عرضوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے انہی عرضوں کے گرد گھومتا ہے اور اسے ان عرضوں سے آگے اور اپنی امنگوں اور اپنی جو تمناے ہیں اس سے آگے کچھ نظری نہیں آتا کچھ دکھائی نہیں دیتا اور جو معاشروں کے اندر بے چینی ہے استراب ہے چھینہ جھپٹی ہے یہ بھی انہی عرضوں کی اور انہی خواہشات کی تکمیل کا پھیلائے ہوا جال ہے کہ ہر آدمی جسے یہ سبق دیا جائے اور خاص طور پر ہماری جو مادی زندگی ہے جس نے مادیت پرستی کو جنم دے دیا ہے اور اس میں سے روحانیت کا انصر نکل ہی چکا ہے اس زندگی میں کون کسی کا احترام کرے یہاں تو آپ کہتے ہیں کمپیٹیشن کا زمانہ ہے یہ مقابلے کا زمانہ ہے اور خواہشات کا بھی مقابلہ ہوتا ہے پھر آدمی اسی انہی خواہشات کے پیچھے گھومتا ہے اور قطع نظر اس بات کے کہ اس کی خواہشات اخلاقی طور پر درست ہیں یا نہیں آئینی کانونی دستوری طور پر یا اسلامی اور شریعی طور پر درست ہیں یا نہیں وہ ان خواہشات کی تکمیل کے لیے جال بنتا ہے اور اسی جال کو پھیلاتا چلا جاتا ہے اور بالآخر انہی خواہشات کے اندر دم توڑ دیتا ہے اور اس کی خواہشات پھر بھی تشنہ تکمیل رہتی ہیں اب آپ دیکھئے ایک آدمی جس کی خواہش دنیا ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ سارا اس نے جو کچھ بھی پلان آٹ کیا ہے جو کچھ بھی اس نے ذہن سازی کیا اپنی جو بھی منصوبہ بنا وہ دنیا کے لیے اور اگر اس کی خواہشات میں اس کی تمناوں میں اس کی عرضوں میں آخرت کا کوئی عمل دخل ہے تو پھر ایسا آدمی خوش نصیب ہے وہ ان خواہشات کی آخرت کی خواہشات کی تکمیل کے لیے پھر وہ دنیا میں کچھ مصیبت کچھ پریشانی کچھ تکلیف اٹھاتا ہے اور آخرت کے لیے وہ کامیاب قرار پاتا ہے تو یہ مومن کی اور کافر کی جو خواہشات ہیں آپ دیکھیں گے کہ اس میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے مومن اور کافر کی نہ دنیا ایک ہوتی ہے نہ خواہش ایک ہوتی ہے اور نہ ہی ان خواہشات کے حصول کا طریقہ ایک ہوتا ہے مثلا یہ خواہش مومن کو بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے پاس سب سے اچھی گاڑی ہو سب سے اچھا بنگلہ ہو سب سے اچھا گھر ہو اور ایک کافر کو بھی ایک منافق کو بھی ایک فاسق کو بھی ہو سکتی ہے اب دونوں کے اس خواہش کی تکمیل کے طریقے کار مختلف ہیں مومن کبھی بھی حلال کا راستہ نہیں چھوڑے گا مومن کبھی بھی ہدایت کا راستہ نہیں چھوڑے گا مومن کامیاب ہو یا نہ ہو وہ اللہ کو ناراض نہیں کرے گا وہ رشوت کا پیسہ نہیں لے گا وہ چورباداری دجل و فریب سے اور دگا بازی سے دھوکے سے کسی کا مال نہیں لوٹے گا چونکہ وہ خواہشات تو ہیں اس کی لیکن ان خواہشات کی تعمیل اور تکمیل کے لیے وہ کسی اور کی خواہشات کا گلہ نہیں کٹتا ہے جبکہ کافر فاسق منافق یہ کیا کرتے ہیں یہ ان خواہشات کی راہ میں جو بھی حائل ہو جو بھی رکاوٹ ہو اس کو عبور کرنے کے لیے یہ پھر جو وانشنوں کے ساتھ انہوں نے حال کیا ہے چھینہ جھپٹی کا جو بازار گرم ہے جو لوٹ مار کا بازار گرم ہے قتل و غارت کا بازار گرم ہے اور جس طرح سے پھر اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے دوسروں کی خواہشات کا خون کیا جاتا ہے اس میں کوئی آدمی جو ہے اس کو ناجائز قرار ہی نہیں دیتا ہے تو مومن اور کافر مومن اور فاسق مومن اور منافق ان سب میں فرق ہوگا اچھا اس کی دنیا کے اندر بھی دنیا کے اندر بھی اس کا رہن سہن مختلف ہوگا چونکہ وہ اپنی خواہشات کا ہی تعبیر غلام ہے اور یہی اللہ تعالیٰ نے یہ جو انن نفسا لَأَمَّارَةُمْ بِسُّو فرمایا ہے کہ انسان اگر اپنے نفس کو آزاد چھوڑ دے اس پر کوئی قید نہ لگائے اس پر کوئی پابندی نہ لگائے اللہ کے حکامات کا اسے تعبیر نہ بنائے تو یہ تو ہمیشہ آپ کو برائی کا حکم دے گا یہ کبھی آپ کو نیکی کی طرف ہدایت کی طرف نہیں لائے گا بلکہ یہ سرکش گھوڑا ہے جو آپ کو سر پر دوڑاتا ہوا آپ کو ان وادیوں میں لے جائے گا اس وادی میں گھمائے گا جہاں آپ کے بہکنے کے جہاں آپ کے زلالت و گمراہی کا شکار ہونے کے چانسز بہت زیادہ بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں ناظرین اکرام خواہشات کے بارے میں اتنی جو ہم نے کوشش کی سراحت سے آپ کے سامنے بات رکھی جائے اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی خواہشات کو اللہ کے دین کے تابع کر لیں ہم ایک مومنانہ انداز سے ہماری خواہش ہر ایک خواہش ہر جائز خواہش کا راستہ وہی رہے جو رسول اللہ نے متعین کر دیا ہے اور وہ ہے دین اسلام اخلاقی طور پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ نے ہمیں اخلاق سکھائے اگر کسی خواہش کی تکمیل وعدہ توڑ کر ہو سکتی ہے تو اس خواہش کو چھوڑا جا سکتا ہے اگر کسی وعدہ کی کسی خواہش کی تکمیل لوگوں کو دھوکہ اور فراڈ کر کے ان سے پھر ہو سکتی ہے تو پھر ایسے دھوکہ اور فراڈ سے بچ جانا بہتر ہے اور اس خواہش کی تکمیل نہ کرنا یا اس خواہش کے بارے میں جو پلانیگہ جو انصوبہ بندی ہے اس کو تبدیل کرنا از حد ضروری ہے ناظرین اکرام مومن اور کافر دونوں میں جو زمینی اور آج جو زمین و آسمان کا فرق ہے وہ تو موجود ہی ہے میں یہاں پر مختصرا آج کی اس نشست میں وہ خاص طور پر نو آرزویں جو ایک کافر کی ایک منافق اور فاسق اور فاجر کی مرنے کے وقت سے لے کر مرنے کے بعد تک کی جو اس کی خواہشات ہیں میں ان کا ایک خلاص آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں اور پھر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلے کسی پروگرام میں جو مومن اور کافر کی خواہشات میں جو فرق ہے اور جو ان دونوں کو اپس میں جدا کر دیتا ہے اور جو ان دونوں کا بہمی جو ایک تعلق ہے وہ کیا ہے حساسیت اس کے اندر کتنی ہے اور کبھی کبھی مومن بھی کچھ ایسی خواہشات کر بیٹھتا ہے جو خواہشات اسے نہیں کرنا چاہیئے اس کے پیچھے کیا سباب ہیں یہ آپ کے سامنے رکھیں گے آج کی اس مجلس میں جب کوئی کافر ایک تو جب دنیا سے جانے لگتا ہے اسی وقت وہ خواہش کرتا ہے کہ کچھ دیر مجھے محلت مل جاتے ہیں کچھ دیر ہائے کاش تھوڑا سا وقت مل جاتا تو جب موت کا فرشتہ اس کے پاس پہنچتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب موت کا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اپنی جماعت کے ساتھ آتا ہے جماعت پیچھے دور بیٹھ جاتی ہے اور موت کا فرشتہ اس کے پاس چلا آتا ہے اور آ کے اب دیکھیں دونوں کے ساتھ سلوک الگ الگ ہو رہا ہے مومن کے ساتھ سلوک اور ہوا اور کافر کے ساتھ اور سلوک ہوا کافر شاہ کے کہا جاتا ہے منافق شاہ کے کہا جاتا ہے فاسق و فاجر شاہ کے کہا جاتا ہے اخرجو انفسکم اپنے بدن سے اپنی روح کو اپنی جان کو نکالو ہم اس خبیص روح کو ہاتھ بھی نہ لگائیں گے اور پھر اس کے چہرے پر اس کی اطراف پر اس کی پشت پر اسے مارا جاتا ہے اور وہ چیخ و پکار کرتا ہے اور اس کی چیخ و پکار سوائے سکالان کے یعنی جنہوں انس کے باقی ساری کائنات سنتی ہے یہ اس وقت ہے جب وہ ابھی مر رہے ابھی مرنے کے بعد کی عرضویں میں بات بھی بیان کرتا ہوں جب وہ مر رہے تو اس کی خواہش وہاں کیا ہوتی ہے کہ کاش تھوڑی سی محلت مل جاتی اس تھوڑی سی محلت میں میں دو کام کرتا کیا کہ اگر محلت مل جاتی تو میں وَأَصَدَّقَ صدقہ کرتا وَأَكُمِنَ السَّالِحِينَ اور میں ایک اکار لوگوں میں سے ہو جاتا یہ منافق کی فاسق کی فاجر کی مرتے وقت کی سب سے بڑی خواہش ہوگی کہ کچھ وقت مل جائے کچھ محلت مل جائے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چالیس سال ڈھیل دیا رکھی پچاس سال ڈھیل دی ہوئی ہے ستر سال سے ڈھیل دی ہوئی ہے صدیوں سے ان کو جو ہے موقع فرام کیا ہوئے لیکن یہ ہر مرنے والے کی ہر منافق اور فاسق و فاجر کی یہ خواہش ہوتی ہے مرتے وقت کہ تھوڑی سی محلت مل جائے فَأَصَدَّقَ میں سب کچھ صدقہ کر دوں گے جبکہ جیسے ہی وہ مومن کے پاس آئیں گے تو ان کا رویہ نرم اور مشفقانہ اور وہ تتنظر علیہم الملائکہ اللہ تخاف و لا تہذن و عبشر بالجنہ اسے تسلی حوصلہ نرمی سلامتی تو یہ دونوں میں فرق ہے تو یہ اس کی روح کے ساتھ بھی وہ سخت سلوک کیا جائے گا اور اس وقت اس کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوگی کہ مجھے کچھ محلت دی جائے ہائے کاش مجھے اتنی محلت دی جاتی کہ میں صدقہ کر لیتا اور میں نیک و کار لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاتا یہ اس کی سب سے بڑی حسرت ہے جبکہ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں جب کسی کو نیکی کی دعوت دی جاتی ہے صدقے کی دعوت دی جاتی ہے نیک کاموں کی دعوت دی جاتی ہے اور جائز اور نیک جگہوں پر خرچ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے تو لوگوں کا ہاتھ سکڑ جاتا ہے اور لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو معیوب جانتے ہیں اور سو طرح کے ہیلے اور سو طرح کے بہانے وہ قائم کرتے ہیں کہیں انہیں مذہبی طبقے پر اعتماد نہیں ہوتا کہیں وہ کسی کو مستحق نہیں سمجھتے اور کہیں کسی کا ٹھٹھا اڑاتے ہیں یا کہیں خرچ کرنے کے بعد بھی وہ ریاکاری کرتے ہیں دکھاوا کرتے ہوئے لوگوں کو اس کا احساس دلاتے ہیں کہ میں نے فلان جاگہ پر خرچ کیا تو یہی آدمی جیسے ہی موت کے قریب پہنچا موت کو سامنے دیکھا تو اس کا رویہ اس کی خواہش اس کی تمنہ بلکل مختلف ہے یہ خواہش کرتا ہے کہ کاش کچھ توڑی سی محلت مل جائے میں صدقہ کروں اور نیکوکار لوگوں کے میں شامل ہو جاؤں لیکن اللہ نے فرما دیا وَلَيْنِ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَا عَجَلُهَا جب اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے پھر ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہوگی ایک قدم بھی آگے اور پیشے نہیں کیا جا سکتا یہ اللہ کی تقدیر کا جب فیصلہ آتا ہے تو پھر کسی اور کی نہیں چلتی تو اس صورت میں جو سب سے پہلی اس کی آرزو ہے جو تمنہ ہے جیسے ہی فوت ہوا اور اگر ہم اس کو ترتیب کے ساتھ لے کے چلیں تو جو حشر میں یہ کہے گا سب سے پہلا جو اس پر ایک حسرت تاری ہوگی ایک ناکامی چھا جائے گی جب اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اس کا حوالہ دیا ہے یہ جو انبیاء کا اور انبیاء کی تعلیم کا جو مزاق اڑاتے رہے تو ان پر رہترہ قیامت کے روز فرمائیں گے اے بندو تم پر افسوس ہے کوئی رسول نہیں آیا جو تمہیں نیکی کتابت دیتا ہو لیکن تم نے ان کا ٹھٹھا اڑایا مزاق کیا اسی طرح سے جب یہ اعلان کیا جائے گا اے مجرمون ایمان والوں سے الگ چھٹ جاؤ الگ کھڑے ہو جاؤ تو میدان حشر میں یہ بہت بڑی ناکامی اور بہت بڑی حسرت ان پر تاری ہو جائے گی اور اس وقت ان کی خواہش ہوگی کہ کاش کوئی ہمیں ایمان والوں کے ساتھ کھڑا کرتا ہو یہی وہ وقت ہوگا جب یہ کہیں گے یا لیتنا آتانا اللہ وعطانا رسولا کاش ہم نے یہ پہلی بڑی خواہش ہے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہم ان کی بات مانتے ہم ان کے روئیوں کے ساتھ رہتے ہم ان کے ترجمال کے ساتھ ہوتے ان کی جماعت کا حصہ ہوتے یعنی دنیا میں واضح پیغام ملا تھا واضح پیغام دیا گیا تھا کہ تم ایمان والوں کے ساتھ مل جاؤ اللہ نے کہیں فرمایا کون معصادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اللہ تعالی کہیں فرماتے ہیں کہ تم جو ایمان والے ہیں تم آپ اس میں بھائی بھائی ہو اور تم کہیں فرمایا جاتا ہے ورکو ماراکین جو رکو کرنے والے ان کے ساتھ رکو کرنے لگ جاؤ یعنی ساتھ مل جاؤ ایمان والوں کے لیکن یہ دنیا میں نہیں مانتا تھا آج آخرت میں اس کی بہت بڑی تمنہ اور بہت بڑی خواہش بن کر اس کے لبوں سے نکلے گی یا لیتنا عطا ان اللہ و عطا ان رسولہ ہائے کاش ہم اللہ کی رسول کے اطاعت کرتے اللہ کی اطاعت کرتے تو آج یہ دن ہمیں دیکھنا نہ پڑتے یہ خواہش کرے گا تمنہ کرے گا اب اس کے بعد جو دوسری اہم خواہش ہے یعنی اس حوالے سے بھی اگر میں ایک اور اس میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں کہ دنیا میں کونسی چیز مانے ہے کونسی چیز رکاوٹ ہے اللہ اس کے رسول کے اطاعت کرنے میں اب تو مسلمانوں کے چھپن ستاون ملک اپنے ہیں اور آزاد دھرتی آزاد وطن ہیں اور دین بھی بہت حد تک ان کے ماننے میں دین کے ماننے میں کوئی سختی نہیں ہے یا کوئی جبر نہیں ہے تو کون رکاوٹ ہے آپ کے سامنے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے حوالے سے یہ انسانی فکر اور سوچ ہے جو اس کو داغدار کرتی ہے اس کو گھن کی طرح چاٹ جاتی ہے اور یہ دنیا میں جب یہ کام کرنے کا وقت تھا جب دار العمل موجود ہے جب کھیتی موجود ہے اس وقت یہ بیجنی ڈالتا اور قیامت کو جا کے روئے گا چیخے گا چلائے گا کہ کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے ہیں تو جو لوگ آج اپنی خواہشوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کو بھول چکے جو لوگ آج اپنی خواہشوں کے چکر میں اس قدر مصروف ہیں اس قدر مشہول ہیں کہ ان خواہشوں کی تکمیل کرتے کرتے وہ اللہ کی ناراضی کو مول لے لیتے ہیں انہیں ضرور سوچنا ہوگا انہیں ضرور غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم ہمارا ٹھکانہ اور ہمارا مقام کیا ہے دیکھئے جب تک آپ کی خواہشات اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کے مطابق نہیں ہوتی اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم لا یومن احدکم حتی یکون ہواہو تبع لما جئت بہی اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں سے کوئی ایماندار ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ جو میں لائیا ہوں اس کے تابع اس کی خواہشات نہ ہو جائیں تو دین دین آیا ہے ہماری خواہشات کا رخ موڑنے کے لئے دھارہ تبدیل کرنے کے لئے دین اس لئے نہیں ہے کہ ہم اپنی خواہشات کے مطابق دین کو ڈھال لیں دین کو تبدیل کر دیں دین کے اندر کچھ کمی بیشی کر لیں دین کے اندر کچھ قطع برید کر لیں اس لئے نہیں ہے دین تو اس لئے آیا ہے دین ایک مضبوط راستہ ہے قرآن مجید نے فرمایا انہا حاضر قرآن یہ جو قرآن ہے یہ مضبوط راستہ فرام کرتا ہے اور قرآن کس چیز کی بنیاد ہے دین کی قرآن دین کی بنیاد ہے لہذا قرآن مضبوط راستہ فرام کرتا ہے اب اگر دنیا میں آپ کو کسی نے منع نہیں کیا اور آپ کو کوئی امتحان درپیش نہیں تھا جو لوگ دارالکفر میں ہیں ان سے امتحان اور طرح کا ہوگا اور جو لوگ دارالاسلام میں ہیں جو اس مسلمان ملکوں میں رہتے ہیں ان کو کس چیز نے منع کیا تاکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی عطاعت نہ کریں اور اگر کسی نے منع نہیں کیا تو پھر یاد رکھیں نہ کرنے کی صورت میں یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے کی وجہ سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت اور فرمبرداری نہ کرنے کی وجہ سے کل جو آفتیں آپ پر ٹوٹیں گی اور جب آپ دیکھیں گے کہ لوگ اس بنیاد پر ان کو الگ کر دیا گیا ہے کہ نبیوں کے غلام اور نبیوں کے چاہنے ماننے والے ایک طرف ہو جائیں اور نبیوں کے دشمن اور نبیوں کا مذاق اڑانے والے ایک طرف ہو جائیں تو پھر آپ یہ خواہش کریں گے یا لیتنا عطان اللہ و عطان رسولہ جب نبیوں کے ساتھ جانے والی جماعت تو آفیت کے ساتھ جنت میں داخل ہو رہی ہوگی اور جہنمیوں کو اٹھا اٹھا کے موں کے بل جہنم میں پھینکے جا رہا ہوگا اس وقت یہ خواہش ہوگی یا لیتنا عطان اللہ و عطان رسولہ ہائے کاش امن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی ہوتی ان کی بات مان لی ہوتی تو یہ بڑا فرق ہے یا لیتنا عطان اللہ و عطان رسولہ پوری زندگی کی داستان کو ہمارے سامنے کر دیتا ہے کہ انسان کے لیے وہ کتنا خوفناک مندر ہوگا جب وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں جس میں وہ آج اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور سرکشی پر کمر بستا ہے اس کے بارے میں کل حشر کے میدان میں کہے گا یا لیتنا عطان اللہ و عطان رسولہ ہائے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی عطاعت کی ہوتی تو آج یہ دن ہمیں دیکھنا نہ پڑتے یہ ہے وہ صحیح فاہم جو ہمیں حاصل کرنا پڑے گا اور اسی کے ساتھ ہی وہ دوسری خواہش جو قرآن نے بیان فرمائی ہے جو تمنا کرے گا یا لیتن اتخذتو مع الرسول سبیلا کاش میں نے رسول کے راستے کو اختیار کیا ہوتا کاش میں اللہ کے رسول کا راستہ اپنا لیتا جبکہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں دنیا میں کیا ہو رہا ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ فرمارے لَقَدْ كَانَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا تمہارے لیے بہترین راستہ بہترین اگر کسی میں راہِ عمل ہے نمونہِ عمل ہے اگر اُسْوَةِ حَسَنَا ہے تو وہ محمدِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور اس میں ٹھیک ہے فی زمانہ مشکلات ہیں اس میں رکاوٹیں ہیں جب آپ اللہ کے رسول کا راستہ اختیار کرتے ہیں آپ جب سنت کی بات کرتے ہیں سنت پر استقامت کی بات کرتے ہیں تو مشکلات ہیں لیکن یقین جانئے یہ مشکلات کچھ بھی نہیں ہیں اگرچہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک وقت آئے گا جب میری سنت پر چلنا یا میری سنت کو تھامنا اتنا مشکل ہوگا اتنا پریشان کن ہوگا جیسے اپنی ہتھیلی پر آگ کے انگارے کو رکھنا یعنی جیسے ہتھیلی پر انگارے کو رکھنا مشکل ہے ایسے اس دور میں میری سنت پر چلنا مشکل ہوگا مان لیا کہ بہت مشکل ہے لیکن یقین جانئے دنیا کے انگاروں کو اپنے ہاتھوں پر جمع لینا اپنے ہاتھوں میں پکڑ لینا یہ آسان ہے اور آخرت کے جہنم کی سب سے حلقی سزا جو جہنمیوں میں سے ایک جہنمی کو اس کے قدموں تلے دو جہنم کے انگارے رکھے جائیں گے اور اس کا دماغ اس سے ابل پڑے گا وہ خوفناک اور خطرناک ہے آپ اگر آج اللہ اس کی رسول کی اطاعت کرتے ہیں آج اگر رسول اللہ کو عصوہ حسنہ مان لیتے ہیں تو پھر یہ کل میدان حشر میں آپ جا کے یہ خواہشیں یہ تمنایں یہ عرضویں نہیں کریں گے یا لیتن تخستو مار رسول سبیلا کاش کاش میں اللہ کی رسول کا راستہ اختیار کرتا آج کیا ہوتا تو وہاں آپ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہوتے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو حاصل کرنے والوں میں سے ہوتے آپ جنتی قرار پائے جاتے آپ کے لیے پہلے سے ہی میدان حشر میں اللہ کے عرش میں سائے کی جگہ پر آپ کو کھڑا کر دی جاتا جب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے جس کی اطاعت کرنا ہم پر لازم بھی ہے اس لیے کہ جب تک آپ اللہ کی ہم رسول اللہ کی اطاعت نہیں کرتے اس وقت تک ہمارا بھی ایمان درست نہیں ہو سکتا یہ بہت اہم پہلو ہے تو دو تمنایں اور دو عرضوںیں میں نے آپ کے سامنے آج رکھی یا لیتانا اطان اللہ و اطانا رسولہ دونوں ملتی جلتی دونوں ایک ہی طرح کی کہ ایک جو منافق اور فاسق اور فاجر ہے موت کے بعد مرنے کے بعد یہ حشر کے میدان میں یہ کیا خواہش کرے گا جب لوگوں کو جنت جاتا ہوا دیکھے گا اور ایمان والوں کو جاتا ہوا دیکھے گا جو سنت کی پاسداری کرنے والے تو ان کو دیکھے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار سے ان کو دیکھے گا تو یہ خواہش کرے گا یا لیتانا اطان اللہ و اطانا رسولہ ہائے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی ہوتی اور دوسری بات یہ کہے گا یا لیتانی یا لیتانی تخصتو مع الرسول سبیلہ کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا اس کو اپنا لیا ہوتا تو آج میں اتنا دور نہ ہوتا اور اس قدر تکلیف میں نہ ہوتا اللہ تعالی ہمیں ان عرضوں کو آج ہی پورا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور دنیا میں ہمیں اللہ تعالی موقع اطاف فرمائے کہ ہم اپنی خواہشوں کو اپنی عرضوں کو اپنی تمناوں کو اور اپنے تمام معاملات کو اللہ کی مرضی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ کے دین پر رکھتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین